بیارے بچوں اسلام علیکم پچھلے حصے میں ہم نے بھارت کا دفاعی نظام میں بحری ہوای اور برے افواج کا متعلق کیا اس حصے میں ہم نیم فوجی دستے کا متعلق کریں گے بھارت کی دفاعی افواج کی معاون کے لیے نیم فوجی دستے ہوتے ہیں یہ دستے مقمل طور پر فوجی نہیں ہوتے اور نہ ہی مقمل طور پر شہری اس لیے انہیں نیم فوجی دستے کہا جاتا ہے ان کی اہم ذمہ داری دفاعی افواج کی مدد کرنا ہوتی ہے سرحدی حفاظتی دستہ یعنی Border Security Force سلامتی دستہ یعنی Coast Guard مرکزی محفوظ پولیس دستہ یعنی Central Reserve Police Force سریول حرکت دستہ یعنی Rapid Action Force جیسی اکائیا نیم فوجی دستوں میں شامل ہے ریلوے سٹیشن تیل کے زخائر آبی زخائر جیسے اہم مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری ان نیم فوجی دستوں کی ہوتی ہے اس کے علاوہ قدرتی یا انسانی آفات کے دوران یہ دستیں خسن انتظام میں مدد کرتے ہیں امن کی حالت میں ملک کی بین الاقوامی سرحدوں کی حفاظت ان نیم فوجی دستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے سرحدی حفاظتی دستہ سرحد کے نزدیک رہنے والے شہریوں کے دلوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے اس مکلنگ روکنے اور سرحد پر گشت کرنے کا کام انجام دیتے ہیں بھارت کی ساحلی سرحد کی حفاظت کے لیے ساحلی سلامتی دستیں تشکیل دیئے گئے ہیں یہ دستیں بھارت کی سمندری حدود کے اندر ماہگری کے پیشے کو تحفظ دینے ساحلی راستوں سے غیر قانونی کاروبار کی روختام وغیرہ جیسی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں قانون اور نظم و نسک کی برقراری میں مختلف ریاستوں کی انتظامیاں کو تاؤن دینے کا کام سینٹر ریزرو پولیس فورس کرتی ہے موسیقی